کیا یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالی علمِ غیب دے دے دیکھیں بھائی ایک چیز میں واضح کر دوں اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی قانون میں فرق ہونا چاہیے اللہ تعالی کی قدرت ان اللہ اللہ کل شہن کا دیل ہے اللہ تعالی بے شک ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ تعالی کی صفات ہیں بہرحال یہ تو صفات اللہ تعالی کسی کو دینے والا نہیں خود اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ ایسا کم اس لے شہن کہا کیوں نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ اطاقت نہیں دے سکتا یعنی وہ امکان کو دلیل بناتے ہیں تو میرے بھائی امکان کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے یعنی ہم مال نے کوئی چیز ہو سکتی ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے گا نہیں اللہ کا قانون بھی ہے میں آپ کو مثال دوں یہ سنن ترمیزی کی ایک روایت تھے سنن ترمیزی حدیث نمبر 3010 اس میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد کی افات ہو گئی پھر انہیں شہید ہو گئے وہ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کافی غمگین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرے ابا شہید ہو چکے ہیں اور قرض کا معاملہ ہے اور اہل وعیال کو دیکھنے کا معاملہ ہے یعنی پریشانیاں بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدیں محترم جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کا ذکر فرمایا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد رحمہ اللہ سے جو شہید ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کیا اور ڈائریکٹ بات کیا کہا اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا میں تجھے دوں گا آپ سوچیں جب رہا کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ کہہ رہا مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا جسے وہ باشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں خوش ہوتے ہیں پہلے باشاہ لوگ ہوا کرتے تھے خوش ہو کے کہتے تھے مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا لیکن ضروری دھوڑی کیو عطا کر دے یعنی اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے ایسی چیز مانگ لے کوئی کہہ دے کہ مجھے سو سال کی عمر تو کہاں سے دے سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہی نہیں لیکن اللہ رب العالمین اگر کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا تو کیا مانگا انہوں نے کہا یا ربی تحینی کہا اے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے فا اقتلا فی کسانیتن تاکہ دوبارہ تیری رائے میں شہادت پاؤں کہ ارے اس کا تو میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہاں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دوبارہ بھی سکتا ہے بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کسی کو زندہ کیا یعنی مر چکے تو دوبارہ زندہ کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے کہ دوبارہ کسی کو شہدہ کو زندہ کر کے دوبارہ یہاں بھیج دیں تو جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا لیکن بندے نے ایسی چیز مانگ لی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو یہ کہنا نا کہ امکان تو امکان کوئی چیز دلیل نہیں کی یہ چیز ممکن ہے تو ایسا ہوگا بھی قدرت اور قانون میں فرق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہر چیز کرے گا اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ چینجنگ نہیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قانون بھی رکھتا ہے ایک ذابطہ بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قانون ہے اس لئے امکان کو قیدہ نہیں رکھنا چاہئے کہ اللہ تو کر سکتا ہے کسی پیر سے کروا سکتا ہے جیسے بھی ڈاکٹر اسرہ صاحب نے کہ وائنسی میدان میں ایک بات کیا کہتی کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کروا سکتا اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی بڑی بات ہے بھئی ایسے امکان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح بھیج کے کسی کی حلب کروا دے یعنی آتما بھیج کے کسی کی حلب کرا دے کسی کی مدد کروا دے تو کہتے ہیں یہ ممکن اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے ممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ جو فوت ہو کہ دوبارہ ان کو بھیجے دنیا میں کہ جاؤ ایسے صرف کرو تو امکان کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے بہت بہترین جواب بارک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع